اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے ٹی ٹی پی سے مذاقرات اور افغان طالبان اور اس تحریر کو لکھا ہے سلیم صافی نے سینئر صافی اور تجزیہ کار سلیم صافی نے اپنی تحریر ٹی ٹی پی سے مذاقرات اور افغان طالبان میں لکھا ہے کہ کہاں ہیں وہ ریٹائر جرنیل صاحبان جنہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ بیانیاں قوم کے سامنے رکھا تھا کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں کیوں خاموش ہیں اب مولانا فضل رحمان اور عمران خان جیسے سیاسی مذہبی قائدین جو یہ کہا کرتے تھے کہ افغان اور پاکستانی طالبان کو آپس میں جوڑنا درست نہیں اپنی تحریر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کہاں ہیں اسٹیبشمنٹ کے کارندے وہ میڈیا پرسنز جو روزانہ قوم کو یہ درست دیا کرتے تھے کہ افغان طالبان تو جہاد کر رہے ہیں لیکن پاکستانی طالبان را اور انڈی ایس کی پیداوار ہیں کم از کم اب تو ان سب لوگوں کو اقلاقی جررت کا مظاہرہ کر کے اس بے بنیاد بیانیے کو بار بار بیان کرنے اور ہر پاکستانی کے ذہنوں میں راست کرنے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اگر افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا یہ مفروضہ نہ ہوتا تو نہ قبائلی ازلہ کا یہ حشر ہوتا نہ اے پی ایس جیسے واقعات پیش آتے میرے نزدیک پاکستان نے گزشتہ بیس سال میں جو قیمت ادا کی اس کی بنیادی وجہ مفروضے پر ممنی یہ پالیسی ہے پاکستان کی طرح پاکستان کے پالیسی ساز بھی عجیب ہیں نیک محمد بیت اللہ محسود مولوی نظیر اور عبداللہ محسود نائن الیون سے قبل بھی افغان طالبان کا حصہ رہ چکے تھے وہ افغان طالبان کے امیر المومنین ملہ محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور انہیں اپنا امیر المومنین مانتے تھے انہوں نے پاکستانی ریاست سے جنگ کا آغاز اس بنیاد پر شروع کیا کہ اس نے افغان طالبان کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ کیوں دیا جبکہ پاکستانی پوجھ نے ان کے خلاف کاروائی اس بنیاد پر شروع کی کہ انہوں نے افغان طالبان اور القاعدہ کو پناہ کیوں دے رکھی ہے لیکن پھر بھی کچھ بیوکوف ہمیں بیوکوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے رہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں مزید لکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی زیلی تنظیم کہہ سکتے تھے یا پھر یہ کہہ سکتے تھے کہ جنگ کے حوالے سے ایک کی ترجی ریاست پاکستان سے جنگ اور دوسری کی امریکہ اور افغان حکومت سے جنگ ہے لیکن دونوں کو الگ قرار دینے کا تو کوئی جواز نہیں تھا اگر افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی جنگ میں برائے راست حصہ نہیں لیا یا نہیں لے سکتے تھے تو اس حد تک تو یہ شاید بات درست تھی لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ تو برائے راست افغانستان کی جنگ میں شریک تھے بلکہ افغانستان میں طالبان کے لیے پہلے تین خودکش حملے افغانوں نے نہیں بلکہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ٹی ٹی پی کے جوانوں نے کیے تھے اسی طرح امریکیوں کے خلاف سب سے بڑی کاروائی جس کے دوران خوست میں سی آئی اے کے کئی اہم حیلکار ہلاک ہوئے تھے کا منصوبہ ٹی ٹی پی کے سربراہ حکیم اللہ محسود نے بنایا تھا اور واقعے کے بعد اس فدائی ابو دجانہ کی ویڈیو حکیم اللہ محسود کے ساتھ جاری ہوئی اسی طرح کبھی افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کی کاروائیوں کی مضمت نہیں کی جبکہ پاکستانی طالبان بیت اللہ محسود کا دور ہو یا حکیم اللہ محسود کا مولانا فضل اللہ کا دور ہو یا مفتی نور ولی کا ہر ایک ملہ محمد عمر ان کے بعد ملہ اختر منصور اور اب ملہ حیبت اللہ کو اپنا امیر المومنین مانتے تھے اور ہیں سب افغان طالبان کے امیر المومنین سے بیت کر چکے تھے اور ہر ایک کے لیٹر پیٹ کے ایک طرف جلی حروف میں لکھا ہوتا تھا کہ امیر المومنین ملہ محمد عمر یا ملہ اختر منصور یا ملہ حیبت اللہ یعنی وہاں دونوں فریقے کال اور عمل دونوں سے اعلان کر رہے تھے کہ ہم ایک ہیں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ایک ہے ہمارے عقابر ایک ہیں دونوں کا لٹریچر آڈیو ویڈیو مواد اور ترانے بھی ایک ہیں لیکن عجیب تماشا تھا کہ پاکستانی ریاست اپنے آپ کو بھی بے وفوف بنا رہی تھی اور پاکستانیوں کو بھی کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہماری ریاست ٹی ٹی پی کو عامید کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت سے جوڑ رہی تھی لیکن جب افغان تالیبان نے جیلیں توڑی تو مولوی فقیر محمد سمیت ٹی ٹی پی کے تین ہزار سے زائد کارکن رہا ہو گئے اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں تالیبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے جسے پاکستانی تالیبان بھی اپنی حکومت سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی کو سب سے زیادہ نقصان ڈرون نے پہنچایا بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود اور کاری حسین بغیرہ سب امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے لیکن اب ڈرون کا خوف ہے اور نہ گرفتاری کا پورا افغانستان اب اسی طرح ان کا بھی ہے جس طرح افغان تالیبان کا ہے ٹی ٹی پی کی قیادت اور کئی ہزار کارکن پہلے سے افغانستان میں تھے کئی ہزار جیلوں سے رہا ہو گئے اور کئی ہزار جو پاکستان میں سلیپنگ سیلز کی صورت میں موجود تھے افغانستان ان سے جا ملے اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کیا کرے کیا بیک وقت افغان تالیبان اور پاکستانی تالیبان سے جنگ کرے ظاہر ہے کوئی بے وقوف یہ مشورہ نہیں دے سکتا اب باہد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل تلاش کیا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مذاکرات اور سیاسی حل کیسے ہو میرے نزدیک ٹی ٹی پی کے ساتھ عمران خان کی حکومت سے انگیجمنٹ کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ مناسب نہیں تھا پہلے ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کر کے ایک ماہ کی جنگ بندی کے عوض یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے سو سے زائد افراد رہا کیے جائیں گے لیکن مہینہ گزر گیا اور ان لوگوں میں سے دو درجن بھی رہا نہ ہوئے جب پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کے ساتھ وعدہ پورا نہ ہوا تو پاکستان کی افوان طالبان کے سامنے پوزیشن بھی کمپرومائز ہو گئی دوسری بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیادت اور بالخصوص سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اناثر یعنی اے این پی اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس طرح یہ معاملہ ریاست پاکستان سے متعلق ہے کہ نہ صرف حکومت نہ کہ صرف پختونوں یا قبائلی ازلا سے متعلق اس جنگ میں سندھ کی بے نظیر بھٹو بھی دنیا سے چلی گئی پنجاب سندھ اور پنجاب کے کئی پولیس افسران بھی لکمہ اجل بنے فوج کے جرنیل اور ہزاروں سپاہی بھی زندگی قربان کر گئے لیکن جو جرگاہ بھیجا گیا وہ صرف قبائلی زمہ کا بھیجا گیا اور وہ بھی پوری طرح قبائل کی نمائنگی کرنے والے لوگ نہیں تھے میری طالب علمانہ رائے ہے کہ مذاکرات ہی مسئلے کا واحد راستہ ہیں لیکن یہ مذاکرات حکومت پاکستان طالبان کی امارات اسلامی سے کرے اس معاملے کو امارات اسلامی پر چھوڑ دیا جائے اور انہی کے ساتھ مشاورت سے بننے والے لا عمل کو اپنا کر انہی کے ذریعے حل نکالا جائے پاکستانی طالبان نہ سکھ ان سے نظریاتی اور تنظیمی تعلق رکھتے ہیں بلکہ ان کی حکومت میں رہتے ہیں اس لیے جو بھی بات ہو وہ طالبان کی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے نہ کہ قبائلی جرگوں یا پاکستانی علماء یا سیاستدانوں کے وفوت کے ذریعے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ